موسیقی اسلام علیکم پرگرام اپنے اپنے گریبان میں مطیولہ جان شفاف انتخابات کی طرف ایک اور اہم قدم آج حکومت پاکستان نے آئینی تقاضوں کے مطابق الیکشن کمیشن اف پاکستان کے جو چار خالی عہدے تھے چاروں صوبوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے عراقین کمیشن آج ان کو پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سے ان کے نام باقیدہ طور پر سامنے آ چکے ہیں اور ان چار عراقین کی تیناتی کے بعد الیکشن کمیشن آئینی طور پر مکمل ہو جائے گا اور یہ الیکشن کمیشن اپنے کام بھی کر سکے گا چند ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کو یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ اٹھائیس جولائی تک الیکشن کمیشن کے تمام عراقین کی تیناتی کر دی جائے اور آج پارلیمانی کمیٹی نے ان چار ناموں پہ اتفاق کیا ہے اور یہ نامزد کر دیئے ہیں اس سے پہلے وزیراعظم اور قائدہ حزبک طلاف سید خرشید شاہ ان دونوں کی مشاورت ہوئی مگر کوئی اتفاق نہ ہو سکا اور آئین کے مطابق جب وزیراعظم اور قائدہ حزبک طلاف میں اتفاق نہ ہو تو پھر وہ دونوں تین تین نام چاروں سوگوں سے ہر سید کے لیے تین تین نام جو ہیں وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں اور وہاں پہ بارہ ناموں پہ غور کیا گیا اور اب یہ چار نام سامنے آئے ہیں اور اب ان ناموں کے سامنے آنے کے بعد حکومت پاکستان ان کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کرے گی الیکشن کمیشن ایک بہت اہم ادارہ رہا ہے اور دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد جو دھانلی کے سنگین انظامات لگے ان پہ سپریم کورڈ کے تین موزز جدی سہیوان پر مشتمل ایک عالی عدالتی کمیشن بھی بنا جس نے ایک طویل عرصہ تحقیقات کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسی کوئی منظم دھانلی نہیں ہوئی بے کاجگیاں بے تہاشا تھی مگر کوئی منظم دھانلی نہیں ہوئی جس کے بنیاد پہ دوہزار تیرہ کے انتخابات کو کالا دم کرا دے دیا جاتا جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے تقاضی کیا جا رہا تھا آج ان چار عراقین کی تائناتی میں اہم بات یہ ہے کہ یہ آئینی طریقے سے تائناتی ہوئی اور اس تائناتی کے عمل کے دوران قیدہ حضب اختلاف نے صرف خود سے نام نہیں دیئے بلکہ انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی مشورے میں شامل کیا جو نام حکومت پاکستان کی طرف سے بھی آئے تھے اور ان میں تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو حضب اختلاف کی پارٹیز ہیں عوامی نیشنل پارٹی ایمکیو ایم ان تمام پارٹیوں کو قائدہ حضب اختلاف نے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد پھر یہ نام دوبارہ پارلیمانی کمیٹی میں گئے اور اب ان کی تائناتی ہوئی اس سے پہلے جو عراقین تھے وہ ان کی مدت ختم ہو چکی تھی اور ان کی اوپر کافی سنگین الزمات پی لگے تھے دوزہ تیرہ کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں اسلامباد میں تحریک انصاف کے صدرہ عمران خان نے جو تقریریں کی اس میں خاص کر پنجاب کے جو جسٹس ریٹائر ریاض کیانی تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بقول کیانی صاحب کے ان کی کردارکوشی بھی کی گئی مگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا اب یہ جو چار عراقین آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان میں اتنا حسلہ ہوگا کہ تنقید سنے بھی برداشت بھی کریں مگر پھر ایسا کام بھی کریں کہ کسی کو شاید تنقید کا موقع بھی نہ ملے ان پروگرام کے آغاز میں میں پہلے ان چاروں عراقین جو کہ الیکشن کمیشن کے نامزد عراقین جن کو کہنا چاہیے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی نے جن کے صرف ناموں کی منظوری دی ہیں ان کا مختصر طرف کراتے چلیں پنجاب سے جو نام سامنے آیا ہے وہ ہیں جسٹس ریٹائیڈ الطاف ابراہیم قریشی اور جسٹس ریٹائیڈ الطاف ابراہیم قریشی ملتان سٹی میں پیدا ہوئے انہوں نے بی اے کیا پنجاب یونیورسٹی سو انیس سو بھتر میں الیل بی کیا گلانی لاؤ کالج ملتان سے اور بعد میں ماسٹرز ڈگری لی تاریخ کے شعبے میں ایم اے کیا ہسٹری میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ہائی کورٹ کے جنج بنے مارچ دو ہزار گیارہ میں اور پھر نو مارچ دو ہزار پندرہ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے بعد جو نام ہے بلوچستان سے الیکشن کمیشن کی رکن کے لیے جسٹس ریٹائیڈ شاکیل احمد بلوچ جن کی ریٹائرمنٹ جو تھی وہ ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ سے اکتیس سبتمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا مگر تین مہینے پہلے ہی اکیس جولائی کو انہوں نے چند دن پہلے ہی بطور جیج بلوچستان ہائی کورٹ صریفہ دے دیا اور جسٹس ریٹائیڈ شاکیل احمد بلوچ کی خاص بات یہ ہے کہ انیس سو ستانوے میں یہ اس اسمبلی کے بھی رکن تھے ایم این اے تھے جس اسمبلی کو انیس سو نینانوے کی فوجی بغاوت پہ برطرف کر دیا گیا تھا اور اس سے پہلے یہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان بھی رہے پھر تیسرے رکن جو کہ الیکشن کمیشن میں تینات کی گئی ہیں شاید تاریخ میں پہلی بار ایسے کہ خاتون رکن بھی الیکشن کمیشن میں تینات کی گئی ہیں جسٹس ریٹائیڈ میسز اشارت کیسر جن کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں اور یہ انیس سو چون میں ان کی پیدائش ہے پشاور میں اور انہوں نے کانون کی ڈگری گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سے انیس سو چھہتر میں لی اور انیس سو ستتر میں انہوں نے وقالت شروع کی انیس سو اناسی میں ہائی کورٹ میں اور انیس سو ترانوے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں وقالت کی اور اڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ بیس جولائی دوہزار بارہ کو انہوں نے حلف اٹھایا اور بعد میں ان کی مستقل ہو گئی ان کے جج کا عہدہ اور پھر یہ انیس مارچ دوہزار سولہ کو انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ایک اور نیا کام جو ہوا ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں کہ وہاں پہ پہ پہلی بار ایک سرکاری جو تھے وہ ججز تھے ان کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے مگر اس بار ایک رکن جو ہیں پہلی بار ایک لفاقی سیکیٹری ہیں جو بطور ممبر الیکشن کمیشن بھی کام کریں گے اور وہ ہیں سندھ لڑکانہ سے عبدالغفار سمرو صاحب عبدالغفار سمرو جو ہیں لڑکانہ سے ان کا تعلق ہے سندھ یونیورسٹی میں لیکچرار بھی رہے ہیں اور پاکستان ایڈمیسٹیٹیو جو کالج ہے یا جو سی ایس ایس میں جو ان کا گروپ ہے وہ فورت کامنر گروپ ہے سابق وفاقی سیکیٹری رہے ہیں سندھ یونیورسٹی میں جب تھے انہوں نے پی ایش ڈی بھی کی اور علامہ اقبال اور رومی کی شاعری کا شاہد اللطیب بھٹائی کی شاعری پر اثر اس حوالے سے انہیں تحقیق بھی کی اور ان کے جو کچھ خبریں ایسی یہ کافی نیشنلسٹ ہیں اور قوم پرس بھی انہیں ایک حاج آ سکتا ہے مگر بہت انٹیلیکچل اور ایڈوکیٹڈ یہ ہیں اور ان کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر یہ تھی کہ اکھوڑی گاؤں کے قریب جو ایک ڈیم بن رہا تھا اخباری خبروں کے مطابق اس ڈیم کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی تو یہ تھے وہ بیوروکرائٹ اور بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیوروکرائٹ جو ہے کسی اہم عدے پر آئے اور اس کی کوئی پاسٹ میں ایسی چیز نہ نکل آئے کہ جس پہ جس کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے یقینی طور پہ بلکہ کئی سینکڑوں دوسرے بیوروکرائٹ کی طرح ان کا نام بھی شاید اخباروں کی خبروں کے مطابق اس فیرس میں شامل ہے جن بیوروکرائٹ نے دو دو پلارٹ حاصل کی ہیں سرکار کی طرف سے اب وہ ایک رکن کے طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو مختصر تعارف تھا جو کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے چار عراقین جو کہ نئے نام زد ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جن کی ناموں کی منظوری پالیمانی کمیٹی نے دی ہے اب میں مختصر مہمانوں کا تعارف کراتا ہے چلو ہمارے ساتھ اسلام بہا سٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ شویب شاہین مائر قانون ہیں اور الیکشن لاز انتخابی قوانین کے حوالے سے یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رکن صوبہ اسمبلی پنجاب تحریک انصاف جناب عارف عباسی صاحب اور تحریک انصاف کے سربرا عمران خان نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا کہ شاید ان کو ایک نام پہ ابھی بھی اعتراض ہے جبکہ اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے نمائندوں کو بھی اعتبار میں لیا گیا تھا ہمیں لاہور سے جوئن کر رہے ہیں وحید عالم خان جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے حکمان جماعت سے ان کا تعلق ہے ہمیں ٹیلی فون پہ جوئن کریں گے نواب یوسف تالپر صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے گفتگو کا آغاز ہم کریں گے مگر ایک چھوٹ سی بریک کے بعد بات ہو رہی ہے ان چار ناموں کی جو کہ پالیمانی کمیٹی نے منظور کیا ہیں الیکشن کمیشن کے چار صوبوں سے چار عراقین کمیشن جس کے بعد الیکشن کمیشن اب مکمل ہو چکا ہے گفتگو کا آغاز تو ہم قانونی رائے سے لیں گے شعب شاہن صاحب ایڈوکیٹ ہیں الیکشن لاؤز کے بارے میں بہت جانتے ہیں شعب شاہن صاحب یہ چار عراقین اپوائنٹ ہو گئے مگر چند دن پہلے جو سپریم کورڈ نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 28 جولائی تک اپوائنٹ ہو جانے چاہیے وہ کیا معاملات تھے جو اب ان کی تیناتی کے بعد آگے چل سکیں گے اور سپریم کورڈ کے کیا خدشات تھے دیکھیں جی سٹینڈ سٹل ہوگی تھی الیکشن کمیشن الیکشنز تھے آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے انعنونسمنٹ زمنی الیکشنز تھے کیونکہ کانسٹویشن کے مطابق دو مینے میں الیکشن ہونے تھے کچھ جگہوں پہ انہوں نے الیکشن انعنونس بھی کر رکھے تھے کچھ پٹیشنز ایسی آ چکی تھی کہ ان کو سننا تھا سپیشلی آپ کو پتا ہے کہ ریفرنس بھی پرائم نیسٹر کے گینس بھی ہوا اور عمران خان کے خلاف بھی کچھ میٹرز چل رہے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے خلاف بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں پیکٹیکلی الیکشن کمیشن نان فنکشنل ہو گیا تھا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے بغیر روز بروز اتنے میٹرز تھے اتنے معاملات تھے کہ سوہ موٹو ایک چلے نہ پڑا چیف جسزہ پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے ڈیریکشنز دی بلکہ وارننگ دی کہ جی آپ ہمیں نہیں پتا کیا کیا پرابلمز ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کے درمیان کنسٹیشن کا پروسس میں کیا ڈیلے ہے یا کیا نہیں ہے ہمیں صرف یہ آئینی ایک ریکوئرمنٹ ہے آپ اس کو پوری کر کے ہمیں اٹھائیس تاریخ سے پہلے آپ ہمیں ریپورٹ کریں میرے خالے اس پریشر کی وجہ سے ان کو پھر جلدی کرنا پڑا اور جلدی کر کے امید یہ ہے کہ اٹھائیس سے پہلے پہلے یہ نوٹیفکیشن وہاں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک آئینی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے اچھا یہ جو نام سامنے آئے ہیں پنجاب سے بھی یہ نام ہیں جسٹس ریٹائیڈ انطاف ابراہیم قریشی صاحب ایک جج ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آئین میں ترمیم کے بعد اب بیوروکریٹ کو بھی تائنات کیا جا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے ابھی بھی تین ججز تین جو عراقین ہیں وہ ابھی بھی ججز ہیں تو مشکل ہو رہی ہے ہمیں کوئی بیوروکریٹ تلاش کرنے میں اور خاص کر امران خان صاحب کو شاید پنجاب کے اس نامزد رکن پہ بھی اتراز ہے جسٹس ریٹائیڈ انطاف ابراہیم قریشی آپ انہیں کتنا جانتے ہیں دیکھیں اچھا وکیل اچھا نامی گرامی وکیل رہا اور اس کے بعد وہ جج بنا اور اس کی اچھی انٹیگریٹی ہے بلکہ ابھی پاکستان بار کانسل کا بھی الیکشن اڑا اب وہ پنجاب کی پاکستان بار کانسل سے گیارہ سیٹیں تھی بارویں نمبر پہ آپس ادریز صاحب اور یہ تیرہویں نمبر پہ آئے اگر مطلب روٹین میں اگر کوئی ایک دو میمبر کوئی جج بنتے ہیں یا آگے جاتے ہیں تو پھر ان کا نمبر بھی آنا تھا ادروائز بھی انٹیگریٹی والا بندہ ہے اس کی اچھی ریپیوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ وکیلوں سے ہم ججوں کی ہم نہیں ہم صرف کہنے کا مطلب ہے جج جنرل ایک ریپیوٹ ہے باقی تو ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اس کوچہ میں اور اس بازار میں جو بھی آیا ہے رسوہ ہو کے نکلا ہے خواہ ماضی میں آپ دیکھ لیں آج دیکھ لیں جو لوگ گئے ہیں ماضی میں خواہ وہ چیئرمنٹ تھے یا میمبر سے کیونکہ یہ انٹیگریٹی امپارشلیٹی اور انڈیپنڈنس یہ بہت اہم ہے اگر انڈیپنڈنٹی یہ فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر پولٹیکل پارٹیز ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں اگر امپارشلیٹی کے ساتھ کرتے ہیں بعض پولٹیکل پارٹیز پھر یہ کہتی ہیں کہ شاید یہ پارشل ہو کے فیصلے کر رہے تھے ہاں ان کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کے لیے بہت تکلیف دے کا باعث ایسی سال اپنی عزت کے ساتھ اور نام کے ساتھ وقت گزارا بالاخر اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور انگلیاں نہ صرف اٹھیں بلکہ بہت شدید قسم کے اترازات تمام پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے آئے تو اس لیے بہت مشکل کام ہے لگہ میں یہ سوال تھا کہ وائی ججز ابھی بھی تین ججز ہیں کوئی بیروکریٹ ہی ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے بیروکریٹ بھی کامپیٹنٹ ہو سکتے ہیں انٹیگریٹی والے ہو سکتے ہیں انڈیپرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ججز چونکہ یہ کام ایسا ہے جس میں فیصلے بھی آپ نے کرنا ہے فیصلے آپ نے لکھنے بھی ہیں آپ نے انٹرپریشن آف لاو بھی ہے اس میں انوالو ہے انٹرپریشن آف رولز بھی انوالو ہے اس میں آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو آپ کے اوپر بداؤ بھی انفلویسٹ بداؤ ابھی بھی بہرحال چونکہ ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ایکسپریئس بھی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی انٹیگریٹی ٹیسٹڈ بھی ہوتی ہے اگر بشارتے کے کہ یہی کریٹیریا ہے پلٹیکل پارٹیز کا جی میں اب تاریکین صاحب آریف عباسی صاحب سے جانا چاہوں گا آپ یہ جو عمل ہوا ہے تائیناتی کا آپ کی پارٹی اس عمل سے مطمئن ہے کہ کم از کم یہ نئے لوگ جو آئے ہیں ایک پروسس سے گزرے ہیں اور اس میں آپ کی پارٹی کو بھی قائدے اس بختلاف نے اعتماد میں لیا جو کہ شاید آئین میں اس کی ضرورت نہیں تھی مگر ایک رکھ رکھا اور کرٹیسی کے طور پر خرشی شاہ صاحب نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں الیکشن کمیشن پاکستان کا بہت اہم آئینی ادار ہے ویسے ناربنی تو مجودہ حکمرانوں کا آئین کتنی زیادہ پروانی ہے نہ ان کو وہ باتیں اپنی جو من مانی کرتے ہیں اگر آئین کی اتنی پروہ آتی ہے بلدیاتی التخابات پچھلے آٹھ سال سے نہیں ہوئے تھا پانچ پڑے ہیں ابھی تک ایک سال تک آئین کی ان کو اتنی فکر نہیں ہے اب اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا چونکہ سارا پروسس رکھو ہوا تھا جس سے وکیل صاحب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے زمنی الیکشن سبائی قومی کئی رکی ہوئے ہیں پیٹیشنز رکی ہوئی ہیں تو یہ حکمران تو چاہتے تھے شاید اور سال گزر جائے آخری چھے منہوں میں کریں سپریم کورٹ نے اللہ کے شکر لیا اور یہ آئینی ادارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا جو کہ سب سے اہم ادارہ ہے اس کے سپریم کورٹ کے بعد آئینی ادارہ میں سب سے اہم رول اس کا ادارہ کا ہے اور یہ ادارہ جس طرح سپریم کورٹ پر ہم سب کو اعتبار ہوں آنکھیں بند کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہم تسلیم کرتے ہیں کوئی میری دعا ہے کہ ان کے عمل سے جو آج نومینیٹ ہوئے ہیں ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوگی جس طرح ہم سپریم کورٹ کیوں پیچھے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں اور ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوگی یہ امپارشل ہیں غیر جانبدار ہیں یہ آپ مشاورتی عمل کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں ہم سے میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ ایک ایس بے اختلاف نے کیا آپ کیا ہے کیا ہے آپ کا فوکس سے سارا زور ہی پنجاب ہے نہیں نہیں ہے اصل میں پشیدوہ بھی دیکھیں پنجاب میں جو کچھ ہوا پنجاب میں الیکشن پیویشت کا ممبر نون لیگ سے زیادہ نون لیگ تھا چلیں وہ تو ٹھیک ہے وہ جو گزر ہے لیکن ان شخصیت پر آپ کو اعتراض کی ہے نہیں میں اس وجہ ہم سے مشاورت تو نہیں ہوئی لیکن میں ہاپ رکھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے اور ادارے کے تقدس اور اعتراض میں اضافہ کریں گے اور جو ہماری ان سے توقعات ہیں اور جو انہیں ان کا آئینی کردار ہے غیر جانبداری سے وہ فیصلے کرنا جو نظر ہیں تو اگر وہ اس طرح کریں گے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں آتر ویس ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ نواب یوسف تالپر صاحب جو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور اس پارلیمانی کمیٹی کا بھی رکن ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ان چار ناموں کو جو ہے وہ تیہ کیا ہم ٹیلی فون پہ انہیں ہماری کوشش کہ ہم ابھی لے سکیں مگر اس سے پہلے ہم جائیں گے وحید علم خان صاحب کے پاس جو کہ لاہور میں رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون وحید علم خان صاحب ایک بار پھر پنجاب کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف سے تو آپ تھوڑا بتانے چاہیں گے جو پنجاب سے جو جد صاحب آپ نے سابق جد صاحب جن کو آپ نے ریکمنٹ کیا ہے ان کو آپ کیسے ان کا تعرف کرائیں گے کیا کہیں گے ان کے بارے میں جسٹس ریٹائٹ الطاف ابراہیم قریشی صاحب جن کو نامزد کیا گیا ہے پنجاب سے رکن کمیشن کے لیے بلک اللہ الرحمن الرحیم ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اتنمہ ہے جیسے عدید نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن اتراز نہیں اٹھنا چاہیے لیکن ایران تھانسہ کی مجبوری ہے کہ انہیں تو پنج بھی اتراز جو انہیں لڑا آئے بھائی جالنگ صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کی آواز تھوڑا ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے جی آپ ایک دفعہ دورا دیں جو آپ پہلے بات کر چکے پر میں کر رہا ہوں ان کی ریپوٹیشن پر سب لوگ جانتے ہیں ایساہی جانتا میریتک اور قانون کو جاننے والے ہیں بھائی جالنگ صاحب آپ کی آواز کو ہم ذرا تھوڑی دیر میں اس کو ذرا بہتر کر کے دوبارہ آپ کی طرف پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ نواب یوسف ٹالپر صاحب ہے جو کہ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس پالیوانی کمیٹی کے بھی رکن تھے جنہوں نے یہ چار نام ان کو تیہ کیا ہے نواب یوسف ٹالپر صاحب بہت شکریہ اپنا اپنا گریبان کو وقت دینے کا یہ بتائیں کہ بارہ نام پالیوانی کمیٹی میں گئے اور بارہ میں سے پھر چار نام سامنے آئیں اور تین ابھی بھی ججیز تو یہ سندھ سے آپ لوگ نے بڑی حمد کی اپنا ایک سندھ سے کم از کم جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ جو پہلی بار الیکشن کمیشن جو کہ جج نہیں ہی رہا اس کو آپ نے سامنے لائیں کچھ بتانا چاہیں گے یہ آپ کے جو سندھ سے آئیں عبدالگفار سمرو صاحب ان کے بارے میں ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے الیکشن کے حوالے سے اور کیا یہ ایک سال ڈیڑھ سال جو رہ گیا ہے یہ الیکشن لاز کو اس طرح سمجھ جائیں گے کہ دوزار اٹھارہ کے شفاف انتخابات کرانے میں معاون ثابت ہو سکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بیوڑی مہربانی جو آپ نے میرے ویوز لیے اور آپ نے ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کی بات ایک میں آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سیٹ اپ میں جتنی محنت ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے کی حالانکہ یہ ایکارڈنگ ٹو دا کانسٹوٹویشن تو یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہوس اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہ آپس میں تیہ کریں لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن نے مختلف جماعتوں سے بات کیا اور بات کر کے ان کو اپنے ہم خیال کیا اور بائن لاج زیادہ تر کوشش کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ یہ سب لوگ آ جائیں اور اس کے بعد نیچرلی جیسے آپ نے مجھ سے سندھ کا سوال کیا ہے تو سندھ میں غفار سمرو ایز ای ریٹائیڈ بیوروکریٹ نو ڈاؤٹ لیکن جب کوئی ایک افسر رہتا ہے تو اس افسر کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آیا یہ کسی سفارشی کلچر کا رہا ہے آیا اس نے اونسٹی کے ساتھ اپنی کام کیے ہیں یا اس نے فیوریٹیزم کیے وہ مطلب ہے کہ پوچھ گاچ پوری کرنے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن نے پھر تھوڑی سی آخری دن پہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی جس گفتگو کے بعد کوشش یہ کی گئی ہے یہ میں آپ کو بڑے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ایسی بنے کہ اس پہ کوئی فنگر ریزنگ نہ ہو سکے اور اللہ کی مہربانی سے حالانکہ تحریک کے انصاف نے اور این پی نے اپنے ڈیفرنٹ ویوز بھی وہاں میٹنگ میں رکھے اور ڈیفرنٹ ویوز رکھنے کے بعد ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ان در لارجر نیشنل انٹریسٹ ان لوگوں نے اپوز نہیں کیا ابسٹین کیا تو مطلب ہے کہ یہ ایک قسم سے یہ ساری صورتال ہو گئی جس میں یہ پورے جو چار نام آگئے جس میں سندھ کا نام بھی آگیا حالانکہ سندھ کے نام کے اوپر اور بلوچستان کے نام کے اوپر تحریک انصاف کو کوئی ریزرویشن نہیں تھی اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی بھی سہی انہوں نے اپسٹین تو نہیں کیا تھا تحریک انصاف نے اپسٹین تو نہیں کیا تحریک انصاف نے بھی اپسٹین کیا وہاں پہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی تحریک انصاف اور کس نے اپسٹین کیا کس کے سماعت نے بس صرف دو ان جماعتوں نے اپسٹین کیا بارہن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو غفار صاحب کا نام آیا عبدالغفار سمرو کا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے آیا پیپلز پارٹی نے ان کو اور نامزد کیا تھا اچھا تو طالپر صاحب معذرت کے ساتھ میں مختصر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی جب عراقین کمیشن جو تائنات کیے گئے تھے تو ایک بڑا الزام یہ تھا کہ تمام صوبوں نے بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے وہ اپنے اپنے صوبے کا ایک ایک نام دیا اور سب نے ایک دوسرے کے نام منظور کر لیے میرٹ میں بیک گراؤنڈ میں کارکنگی میں جائے بغیر ہی تو لگتا ہے کہ اس طفعہ بھی کچھ گی ون ٹیک ہو گیا ہے پنجاب کا آپ نے نورنک کا مان لیا پیپلز پارٹی کا انہوں نے آپ کا مان لیا تو یہ آخر کیا وجہ ہے کہ صوبوں کی طرف سے نام جاتے ہیں اور منظور کا لیے جاتے ہیں میں آپ سے اور آپ کے ثروت پوری میڈیا سے گزارش کروں گا کہ چاروں جو لوگ آئے ہیں بڑی انٹیگریٹی کے لوگ ہیں بڑے آنیسٹ اور امپارشل لوگ ہیں ہم بہتر ہوگا جب تک ہمیں ان کی کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے تو ان کے خلاف کوئی اس قسم کی بات نہ کریں جو الیکشن کمیشن ایس ٹو پلے ویری وائٹل ہو بارہل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمرو صاحب کا نام جو ہے پیپل پارٹی کی طرف سے اور سندھ کی طرف سے آئے تھا نہیں نیچرلی اس نام پہ سب کے ساتھ کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے اور یہ تو میں جتنے نام آئے ہیں اس میں لیڈر آف اپوزیشن نے جس طرح سے کوشش کر کے پرائیم لیڈر آف دہ ہاؤس کو بھی بائن لاج ناموں پہ راضی کروایا وہ میں سمجھ کہا ہوں کہ ان کی حکمت عملی تھی اور ان کی کوشش تھی اور ان لوگوں کی میرٹ تھی اور ان لوگ جو آئے ہیں ان کی ہنیسٹی تھی ٹھیک ہے تالپور صاحب ہمارے ساتھ رہیے چھوڑ سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفت گو ورکم بیک اپنا اپنا گربان میں بات کریں پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے منظور کیے گئے ان چار ناموں کی جو کہ اگلے کمیشنر ہوں گے چاروں صوبوں کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوئن کیا ہے وحید عالم خان نے وحید عالم خان صاحب جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی ان کا نام کہاں سے آیا کیا یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے آیا اور ان کو آپ کتنا جانتی ہیں آپ کی پارٹی اور آپ بات یہ ہے جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس الطاف ابراہیم قریشی صاحب جن کا طالت ملتان شہر ہے یہ ویل نون ججھ تھے بڑی اچھی ریپوڈیشن تھی ان کی اور بات یہ نہیں ہے کہ ان کا نام کس طرف سے آیا بات یہ ہے کہ جتنے بھی نام آئے لیکن اب پہلے ار طرف سے چھے نام آئے چوہبیس نام ہوئے ان کی سکنین کی گئی اس کے بعد تین تین نام آئے اور کمیتی بیتھی اس میں پھر تمام جمارتوں کے ساتھ قرشی صاحب نے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد پھر تین تین نام جو تھے وہ دیئے گئے جس کو پارلیمان جیسا جو کہ این قانون کے مطابق جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق جو پروسیدر کا اس کو اڈاک کر کے دیئے گئے ہیں اب اس پر جیسے آپ نے کہا کہ الزام کی لگا دیا امران خان صاحب نے امران خان صاحب کیا آپ کیا پاس کریں گے وہ اب امران خان صاحب نہیں ہے وہ الزام خان صاحب ہیں انہیں تو بغیر تسبیح کے بغیر کسی بات کے یعنی بچارے کو کام تو کرنے دیں جب وہ کام کریں گے ان کی کارچرد کی شامنے آئے گی پھر کوئی آپ بات کریں ابھی جاگر نے الزام کوئی نہیں لگایا اس کو اس کو لیٹر کے بارے پر بولنے کی طریقی سے کون بہ رہے ہیں اس کو لیٹر کے بارے پر بولنے کی طریقی سے ابھی جاگر الزام کوئی نہیں لگایا اگر میں میاں سام کے بارے پر کوئی کہوں گا تکلیف ہوگی لیٹر کا نام اعترام سے لیا کرو اور صحیح نام لیا کرو اچھا ویٹ صاحب ہم باپس بات کی طرف اس سے یہ بتا دیں کیا یہ نام آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں آیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ آواز نہیں آ رہی ہے ویٹ صاحب مشکل یہ سوری کرے اس میں جورانے کی بات نہیں وہ آر ایف عباسی صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ ان کے لیٹر کا نام صحیح نہیں لے رہے آپ یہ بتائیں کیا یہ نام جو ہیں ابراہیم قریشی صاحب کا نام کیا یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں آیا کیونکہ وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں میں نے اس لیے نام کھان سکا ہے نہیں نہیں اچھا دھرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتائیں کیا ابراہیم قریشی صاحب کا نام آپ کی پارٹی کی طرف سے آیا یا نہیں اس میں شرمانے کی تو کوئی بات نہیں اگر آیا تو آپ بتا دیں نہیں نہیں وہ دیکھنا یہ تو ہر صوبے نے اپنا ایک ایک نام دینا تھا لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے نہیں ہے دیکھنا جو میرے علم میں بات آئی ہے اس میں اور بھی کتنے ججی سے کتنے حکالہ سے جن کے نام سے یہ مجھے یہ بتائیں وعید صاحب یہ صوبے نے نام دینا ہوتا ہے وعید صاحب یہ نام صوبے نے دینا ہوتا ہے یہ پارٹیوں کی طرف سے آتا ہے نہیں نہیں حکومت اور اپوزیشن ہے نا تو اس میں صوبوں کا کیا سے آ گیا یہ پارلیمانی کمیٹی میں صوبوں کے کیا کردار ہے آپ یہ کیوں گئے رہے ہیں چاروں صوبوں کی طرف سے آئے جس صوبے میں جس حکومت پارٹی کی حکومت ہوگی وہی دیکھا نا دینا کیپی کی طرف سے ان کی حکومت انہوں نے دیا ہے گروشستان کی طرف سے جنگا انہوں نے نام دیا ہے پجاب کی طرف سے چلے میں اگر تالپر صاحب ہمارے ساتھ اگر لائن پہ یہ میں تالپر صاحب سے تھوڑی وزاد لے لیتا ہوں تالپر صاحب جی جی تالپر صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ وزاد کر دیں کہ کیا یہ ابراہیم قریشستان صاحب کا نام جو ہے مسلم لیگ نون حکمران جماعت کی طرف سے آیا یا نہیں میں گزارش کر رہا تھا آپ نے مجھے پیچ میں وہ جلے کے بریک میں جب میں نے یہ بات کی تھی آپ سے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے تو یہ ایکچولی جس ای جوب آف دی لیڈر آف دی ہاؤس این لیڈر آف دی اپوزیشن لیکن میں ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بلانسٹو سٹین پولیٹیکل پارٹی وہ ڈیفنیٹلی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے کنسل کرے گا اس نے اپنی لیڈرشپ سے بھی کنسل کیا اس نے اور پارٹی کے ساتھ بھی کنسل کیا اس کے بعد اچھا یہ پنجاب کا جو ہے ابراہین قریشست صاحب کا بتا دے پنجاب کا بھی جو ہے وہ پنجاب میں بھی اس نام پہ جہاں تک میرا علم ہے یہ اس نام پہ راضی کرنے پہ لیڈر آف دی ہاؤس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی بڑی محنت ہے اور خاص طرح سے اب اپنا احسا اقدار کی ان کی کہ بھئی اس کی انٹیگریٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے بعد یہ آپس میں ان لوگوں نے مل کے اور اور دس ٹائم ٹھیک آنسلی کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے صرف ایک چیزہ رکھی ہے کہ بھئی انٹیگریٹی انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے مدلہ ہے کہ کوئی وہ نہیں ہو ٹھیک تاکہ کوئی انگل نہیں اٹھائے جے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن کمیشن بنی ہے یہ آپ کو دکھائے گی وہ کام جو ایک انڈیپینڈنٹ کام ہوگا چلیں ٹھیک ہے جے شعب شاہین صاحب آپ بطور وکیل اس آئینی عمل کو پارلیمانی کمیٹی کے مشاورتی عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی ہر صوبے کی طرف سے ایک ایک پارٹی کا نام لے کے اس کو کمیشن بن گیا تو اب بھی وہی ہوا یا اب کوئی واقعی ریسیٹ چیز ہوگی ہوگی میرٹ اور کارکرگی اور آنسٹی کوئی سسٹم ایسا ہوا ہوگا یا اب بھی یہ سیاست give and take سیاست تو ہر زمانے میں ہمیشہ رہی ہے اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اور ابھی بھی یوسف صاحب نے کھل کے کہا کہ ہماری پارٹی کے ذہر ہیں پوزیشن لیڈر ہیں انہیں اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کی اپنا مندہ پیش کیا یہ بات تو درست ہے کہ پولٹیکس اس زمانے میں بھی رہی پولٹیکس آج بھی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتدریج ہم بہتری کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں اس کنسلٹیٹیو پروسس میں اور پچھلے کنسلٹیٹیو پروسس میں بہرحال فرق ہے چونکہ یہ امنمنٹ کے بعد والی ہیں اور اس وقت وہ پہلے ہو چکے تھے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اختیارات میں کیا فرق ہوگا چلیں یہ تو آپ نے کہا اب کیا ان چار نئے لوگوں کے آنے سے کیا ایسا فرق پڑے گا کہ دوہزار تیرہ والے معامل ہوں گے دیکھیں جہاں تک تو پاورز جورسڈکشن اور اختیارات کا تعلق ہے وہ تو ہوئی ہیں جو ایکٹ نے دیا ہے جو رولز نے دیا ہے اس وقت تک اس میں نہیں ہے دیکھیں چیف جسس اسطحار محمد چودری بھی رہا چیف جسس جسس اسطحار محمد چودری بھی رہے پاورز ایکسرسائز کرنے کے ایک طریقہ کار کا بھی فرق ہوتا ہے ایک ڈھنگ ہوتا ہے پاورز ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں یہ لوگ پاورز ایکسرسائز کرنے کے اور اپنا کام کتنی مہنہ دیانتداری انٹیگریٹی اور ایمپارشنلیٹی کے ساتھ کرتے ہیں یہ وقت ثابت کرے گا دیکھیں نا وہ جو جسٹس صاحب تھے کیا نام تھا ان کا جو ہمارے وکیل صاحب بھی تھے گورنر بھی رہے کیا نام تھا ان کا وہ جو جسٹس وجیود دین تحریک انصاف ہوں نے وہ جو الیکشن کمیشنر تھے چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراہیم کتنا بڑا نام تھا ان کا اس کے اوپر تمام پلٹیکل پارٹی بلکہ تحریک انصاف نے ان کا نام دیا تھا شروع میں لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ سب سے زیادہ تنخیض ان کے اوپر ہوئی اچھا یہ بتا دیں ناظرین کے لیے کہ فیصلے اکثریتی ہوں گے ووٹ کے ساتھ ہوں گے یا کیسے ہوتے ہیں بلکل اکثریتی فیصلے ہوتے ہیں میجورٹی جہاں ہوگی مثلا پانچ یہ بندے بنتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور باقی الیکشن کمیشنر یہ پانچ بندے بیٹھ کے اگر کسی ایشو کو انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جہاں میجورٹی ڈیسین ہوگا وہ اوورائیڈنگ ایفیکٹ ہوگا بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک میٹر تھا پرائم منسٹر کی انٹیرم پرائم منسٹر کے لیے اس وقت بھی فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی رائے کچھ اور تھی اور اس میں پہلے بھی اکثریتی نہیں ہو رہے تھے فیصلے دیکھیں اکثریتی فیصلے پہلے بھی ہوئے اکثریتی فیصلے آج بھی ہونے ہیں اکثریتی فیصلے اب بھی ہونے ہیں لیکن اب جس طرح تنقید سے گزر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان آج یہ تاریخ کے اس موڑ پہ آیا ہے کہ جہاں سپریم کورڈ کے بینچز کو بیٹھنا پڑا جہاں اتنا ٹائم لگا جہاں اتنا ترقید ہوئی اور وہ جو کمیشن کی انکوائری تھی اس سے کافی علم اضافہ ہوا ہے سوسائیٹی میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس سے کافی لرننگ لیکن منظم دھاندلی نہیں ہوئی اس کا کریڈٹ تو آپ تاریکن صاحب کو دیں گے اس میں کوئی شک منظم دھاندلی اگر نہیں بھی ہوئی لیکن دھاندلی تو بعض معاملات ہیں ایڈمنیسٹیٹیب ایڈرگولیٹیز لیکن آج بھی جو وہ کئی فالس گم ہوئے ہوئے کوئی آج فلان جگہ سے مل گئے آج فلان کونے خدرے سے مل گئے الیکشن کمیشن والے دھول رہے ہیں اچھا اچھا قوی کلی یہ بتاتیں دوزار اٹھارہ میں انتخابات ہیں تو یہ جتنا وقت رہ گئے یہ اتنے جلدی سارے معاملات سمجھ لیں گے یہ لوگ الیکشن کمیشن کے پہلی بات تو یہ پتہ نہیں دوزار اٹھارہ میں ہوتا ہے سترہ میں ہوتا ہے سولہ میں ہوتا ہے یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر دوزار اٹھارہ میں بھی ہوتے ہیں تو یہ ایکسپینیسٹ لوگ ہیں ججز بھی ہیں سوائے سمرو صاحب بھی ہیں اگر جو بیروکریٹ رہا ہے اینیشیٹیو لیوں پہ رہا ہے ظاہر ہے اتنا ایکسپینیسٹ ہوتا ہے جو بندہ محنت کے ساتھ آتا ہے اس کو ایک وہینہ دو وہینہ ہی کافی ہوتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ ان کی will اور skill ان کی وگر will ہے کہ ہم نے ٹھیک طریقے سے کام کرنا ہے تو پھر کوئی problem نہیں ہوگا چلیں عارف عباسل صاحب اب یہ سارا عمل تو hopefully complete ہو جائے گا تو ابھی کونسی ایسی مزید چیزیں جو کہ اصلاحات کے ذریعے ہونی ہیں اور جو حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے جس طرح توجہ دینی ہے ان عرقین کی تیناتی کے عمل کے علاوہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اور ہم اس پہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ادارہ وہ آپ نے کہہ لیا امید ہی کر سکتے ہیں اب باقی جو ہمارا election process کا جو procedure ہے جو ہماری committee بنی ہوئی apartment کی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ حکومت ہو رہا سا ہے انیشیٹو جس میں اساقڈار سا بھی مرحل اس کی بھی چہر میں ایک ساری چیزیں اساقڈار کے گردی گمتیاں گھنٹا کونسی چیزہ چیزہ ہو تو اب اس میں election میں ہمارا سب سے جو پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو electronic system کوئی electronic machine کی ذریعہ thumb impression کی ذریعہ voting ہو پھر جو ہماری نادرہ سے دیکھیں ابھی بھی خواجہ یہ سیلکوٹ والے جو ہیں صاحب جب کوئی شرم کبھی نہیں ہے خواجہ عاصف صاحب ان کے ابھی بھی ہمیں وہ نہیں مر رہے بیک شیگ نہیں مر رہے اور thumb impression کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیلی ووٹنگ نادرہ کے کارڈ کے باوجود لاکھوں کارڈ جیلی لگ رہے ہیں ایک ووٹر الیکٹرال رول جو ہے ووٹر پراپر ہوں ووٹر جن تغامی معاملات ہیں جو جلک ہیں اس میں ان کا ایک طرح کہنا چارسف صاحب نے دانلی کیا یہ تو غلط وہ دانلی معاملات ہیں جی جی وہ ہمیں عدالت میں ہیں معاملات پر سکتے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہوں کہ ایک ریگولیٹی ان ریگولیٹی جو ثابت ہو چکی نہیں نہیں اس میں میں یہ کرو جو عدالت نے کہا ہے کہ آپ کے وہ جو تھم ایمپریشن ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہے آپ کے بیگز نہیں مر رہے فارم چودہ نہیں مر رہے فارم چودہ نہیں مر رہے یہ عدالت نے کہا جو بہت سے ایسے دوسرے کمات ہیں جو ابھی بھی کرنے اصلاحات کی میں تالپر صاحب کو میں تالپر صاحب سے ایک آخری مقتصر سوال کرلوں تالپر صاحب آپ کے ہمپلی نئے وزیراعلا بھی اب سندھ میں آ جائیں گے تو اتنا ہم جو تردد کرتے ہیں بڑے بڑے آئینی عوضے جو ہیں ان کے تیناتی کے لیے آئین میں ترمیم اور مشاورتی عمل اور اس کے بعد جیسے ایک وزیراعلا ہے یہ بھی ایک آئینی عوضہ ہے تو اس کے بعد وہ ایک ڈمی کیوں بن کے رہ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے عوضے دار جو ہیں وہ از خود فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ڈمی ہے تو کیا اس کے لیے بھی کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت پڑے گی ان لوگوں کو باقتیار بنانے کے لیے آپ میرے خیال میں اپنے سبجیک سے ہٹ گئے ہیں چلو آپ اگر آتی گئے ہیں تو بات کرنے کی یہ ہے کہ شاہ صاحب ہمارے بھدرگ ہیں بڑے سینئر ہیں اور میں ان کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس بھدرگ نے جو کام کی ہیں وہ اچھے کام تھے کتنے اچھے کام تھے اور جو نہیں کیے وہ برے کام تھے اور آنے والے نوجوان جو ہیں وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں اور میں یہ بھی امید رکھوں گا کہ نیا چیفنس سے جو آ رہا ہے وہ انشاءاللہ بہتری کرے گا صوبے کی قوم کی اور پاکستان کی چلے بہت شکریہ ہمیں جوائن کے نواب یوسف تالپور نے باکسان پیپلز پارٹی سے اپنا اپنا گربان سے لطیف آفریدی ہیں ان کو بھی ہم ٹیلی فون پہ لے لیں مگر آپ کی طرف ہی آئیں گے اب اب یہ بتائیں وحید عالم صاحب کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ الیکشن اصلاحات کا جو عمل ایک پارلیمنٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گا کیونکہ وہ جب آئین میں قوانین میں ترامیم ہوں گی بھی تو وقت لگے گا وقت بہت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے تو آپ کی حکمان جماعت کتنی طریق سے تمام عاملات کو نمٹائے گی اس میں نے جی پارلیمنٹی جو بنی ہوئی ہے اس اصلاحات پر جا رہی ہیں وہ آپس پر سارے لوگ تمام جماعتیں بیٹری ہوئی ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں اور آہندہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ تمام باتیں جو اصلاح کے چارے وہ جو پر اتفاق ہوگا وہ سب تیہ کر لی جائیں گی اور انہیں قانونی حقیت بھی رہ دی جائے گی یہ بات میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ ٹھرکور پر جائیں پارلیمنٹ میں آئیں جو جو باتیں انہیں بری لگتی ہیں یا جو جو یہ باتیں سمجھتی ہیں کہ الیکشن میں ان کے لئے رکاوٹ بنتی ہیں ان کو آکر محاملہ کو پارلیمنٹ میں تیہ کریں تاکہ آندہ 2018 میں الیکشن ہو اس میں ان کے پاس یہ دواز نہ رہ جائے اگر یہ وہاں پر اپنا پورا حق ادا نہیں کریں گے تو 2018 کا الیکشن بھی انشاءاللہ یہ نواز سے جیتنا ہے تو پھر یہ اس میں جا کر یہی کریں گے کہ یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا اس وقت ہے کہ وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھیں آپ کو وہی آگئی ہے 2018 میں جو بنی ہیں اس میں بیٹھیں اس میں آتر اپنی بات کریں اور اپنے مطالبات بنوائیں اور اس کو قانونی ایسیت دیں تاکہ جب آئندہ الیکشن ہو تو اس میں کوئی سکم باتی نہ رہ جائے چلے ابھی کیونکہ قانونی اصلحات کی بہت سی گنجائش ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایڈوکیٹ لطیف آفریدی جو ہے ان سے بھی رابطہ کر سکے ابھی ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا مگر میں شویب شاہد صاحب آپ کے پاس یہ ہوں گا کتنا مشکل یا آسان ہوگا اس نئے الیکشن کمیشن کے لیے اس میار پر پورا اترنا جو میار اب قائم ہو چکا ہے دیکھیں آپ کی بڑی امپورٹن بات ہے جو کہ ہماری بحث ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہے کہ ان کو جس طرح صراط مستقیم پہ چلنے والی بات ہے اور پھر ہمارے ہاں ایک کلچر اور بھی ہے کہ جس پولیٹکل پارٹی کے خلاف انہوں نے فیسرہ کرنا ہے نہ انہوں نے سڑکوں پہ آ جانا ہے جس طرح جسٹس ناصر ملک صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے برکل تیر کی طرح سیدھے چلنے والے شخص تھے جب انہوں نے وہ کمیشن ریپورٹ دی غلط ہے صحیح ہے اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سوشل میڈیا میں اور جس طرح ان کی ساتھ ہوا اور جو کچھ ان کے خواست باتیں ہوئیں تو اس طرح ان کے لیے بہت مشکل طریق کام ہوگا اس ایکسپیکٹیشن پہ اتریں جو اس وقت قوم ان سے کر رہی ہے اس وقت قوم ان سے کر رہی ہے شعب شہن صاحب ہمیں ٹیلی فون پہ جوئنٹ کیا ادوکیٹ لطیف آفریدی سینئر سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہے اور لطیف آفریدی صاحب بہت شکریہ ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پکتون خاصے پہلی بار ایک خاتون جو ہیں وہ الیکشن کمیشنر پاکستان کی رکن جو ہیں پالیمانی کمیٹی نے ان کے نام کی منظوری دی ہے جسٹس ریٹائیڈ میسیز ارشاد کیسا تو آپ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ خاتون جو ہیں رکن بنی اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بیوروکریٹ بھی اس الیکشن کمیشن کے رکن بنیں گے تو آپ اس تبدیلی کو اگر میں کہوں تو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے تبدیلی کو تبدیلی کا حق تو حکومت کو یا اپوزیشن کو یا باہمی مشورے سے یہ تو پالیمنٹ نے دیا جو ترویم انہوں نے کی الیکشن کمیشن کے سلسلے میں تو اس لئے یہ جو ابھی تبدیلی آئی ہے جو نئے ممبر چار لیے گئے ہیں ان میں یقیناً ایک خاتون ہے اور دوسرے حساب جو ہیں وہ ایک ریٹائیڈ بیوروکریٹ ہیں تو بیوروکریٹ جو شکتی یا اس حد تک جب ہو جاتا ہے تو بڑا ایکسپیرینس آدمی ہوتا ہے خاتون ہماری محترم یہ محترمہ جو تھی ارشاد کیسر صاحبات بھی ہے ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں بڑے لمدر سے جج رہی اس سے پہلے یہ سیول جج کے ہوتے 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 ترینٹی سال تک غالباً ان کی سروس ہے اور بہت ہی معقول اور بڑی سلجی ہوئی اور بہت ہی اماندار عورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو عورت کے ذریعے ایک عورت کو ایک فیمیل ریٹارڈ جیس پور ویلیکشن کمیشن کا ممبر بنا کے بین الاقوامی طور پر ہمارے جو مخالقین ہیں یا جو حتی دوست ہیں یورپ پہ ان کو یہ ترکیم کیا گیا ہے کہ یہ ہم عورت کو پوری نمائنگی دینا چاہتے ہیں ہر ہر محاضر زندگی پر اور ساتھ بھی یہ کہ یہ جو بیروکرینٹ تھاب ہیں وہ بھی ایکسپیرینس آدمی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر جو ان کا کام ہے وہ بہت بہت بھاری بھر کم کام ہیں تو یہ لوگ اس کو اجتماعی طور پر جب یہ پانچ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور یہ چار جو لوگ ہیں بکر اس کام کو یہ چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بطور وکیل میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں جسٹس ریٹارڈ شکیل بلوچ نے اکیس جولائی کو چند دن پہلے ہی استیفہ دیا تین مہینے رہ گئے تھے ریٹائرمنٹ کے ایک جاج اگر ہائی کورٹ کا ایک نوکری کے لیے ایک نئی جاب کے لیے اپنا عہدہ چھوڑتا ہے آئینی عہدہ اس کو آپ وکیل لوگ کیسے دیکھتے ہیں نہیں تو وہ تو جہاں تک میرے معلومات ہیں وہ ایک مستخیل جاج کے اگر ریٹارڈ ہوتے تو تم بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو پھر لیے جائیں گے اور پھر انہوں نے استفادہ دیا تو اس سے کوئی فرق تو اتنا نہیں پڑتا باقی تو جہاں تک اس کا کردار ہے اس کی پرفارمنس ہے اس کی کارکردگی ہے اس کا آپ اس کو جسٹیفہ ہے کہ کیا وہ اپنی کارکردگی سے اپنے کردار تھے وہ فرائد جو اس کے انجام دینے ہیں افریدی صاحب افریدی صاحب میرا سوال بڑا میرا سوال بڑا سادہ ہے افریدی صاحب میرا سوال بڑا سادہ ہے آپ اگر ہائی کورٹ کے جج ہوتے اور تین مہینے ریٹائرمنٹ رہ رہے ہوتے ہیں کیا آپ نئی نوکری کے لیے فوری استیفہ دے دیتے ہیں دیکھئے یہ یہ سارے انسان ہیں چلیں چھ ان کے رشتے ناتے بھی پرتے ہیں ان کی بائش بھی ہوتی ہیں ویسے تو انسان ہیں یہ آپ نے ایک جواب دے دی ہے میں کیا ہم سب انسان ہیں اور اسی جواب کے اوپر ہم اپنے آج کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں عارف حباسی شعب شاہن صاحب ویدالم خان صاحب یوسف تالپور صاحب بہت شکریہ آخر ہم سب انسان ہیں اور دوزار اٹھارین کے انتخابات بھی الیکشن کمیشن کے اندر ان نئے تائنات کر دیا ہے انسانوں نے ہی کرانا ہے اپنا گروان سے مطیولہ جان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ